ہلو دوستو نمازکر ابھیر سے میں اپنے اس چینل گورک سابر ویدے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آسا ہے بھاگوان سریح حریقی کرپہ سے آپ سب لوگ بھی سوست اور پرسند ہوں گے دوستو جو ہمارے سنسار میں یا ہماری جو پرکرتی نے جو بنایا ہوا ہے منصبتی وہ بہت کام کی چیزی ہوتی ہیں ان منصبتیوں کا استعمال ہم اپنے ڈائہیک سرکشہ کے لئے مطلب نے سواشتہ سرکشہ کے لئے بھی کرتے ہیں جتی بھی منصبتی آپ کو دکھائی آپ آنکھ کھولتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں منصبتیاں پیر پودے آپ کو دکھائی دیتے ہیں ہر پیر پودہ کسی نہ کسی بیماری کو ٹھیک کرنے کے کام آتا ہے بیماریوں کو انمولن کرنے کا کام آتا ہے مطلب کہنا چاہے کہ ہر منصبتی ہر پیر پودہ اپیوگی ہے ان میں کچھ نہ کچھ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا گوڑ ہوتا ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے ان منصبتیوں کا سمند تنترہ ساسرہ میں بہت آیت روپ سے کیا جاتا ہے بہت سارے چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور بہت تنترک سکتی سے یوکت ہوتے ہیں یہ منصبتی تو ایسے ہی منصبتی کے بارے میں آپ کو جنکاری دینے جا رہا ہوں یہ دی اس منصبتی کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا یا اپنے تیجوری میں رکھا یا جہاں پر پیسوں کا آوہ کا پیسے سعمال کر رکھتے ہیں ہیرے موٹی جہورات سعمال کر رکھتے ہیں ادیو اس استان پر رگا تو آپ دن دونی اور راج چوگونی انتی کریں گے پرویس انتی کے راستے کھول جائیں گے آپ دنوں دن راتوں راتوں انتی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے دوستوں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو پر بنے رہے ہوں ساتھ میں چینل پر پاہی بار آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ میں اسی طرح سے خاص گپت گیان کی جنکاری سانس ترسمت جنگاری آپ کو دیتے رہتا ہوں میں صرف حوام بات نہیں کرتا میں جو بہت سارے لوگوں کو میں نے یوش کرایا ہے پریوک کرایا ہے اور وہ لوگ واپس آ کر مجھے بتاتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوا تو ایسے ایسے انوبہوت چیزیں جو میں نے پریوک کرایا ہوا ہے وہی چیزیں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے دوستوں تو میں اس ونسبتی کے بارے میں بتا رہا ہوں اس ونسبتی کا نام ہے اپا مارگ اس کو گرامل بھاسا میں بولتے ہیں چیر چڑا تو چیر چڑا بھی بولتے ہیں اپا مارگ بولتے ہیں اور الگ الگ چھتری بھاساؤں میں الگ الگ ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے اور ان کا خاص کر وسیع کرن میں اور مہنی ودہ میں تو بہت زیادہ استعمال اپا مارگ کا کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر میں مہنی ودہ کے بارے میں بتانے نہیں جا رہا ہوں میں یہاں پر لچمی پردان کرنے کے لئے لچمی کے آوق بنتی ہے ایسے اپائے بتاؤں گا کہ اس کو گھر میں رکھنے سے دھن کی آوق بڑھتی ہے لچمی کے آپ کے گھر کی اور آگمن کے سروت بنتے ہیں اور ایسے ماحول تیار ہو جاتے ہیں اس کو گھر میں رکھنے سے کہ آپ کے آسا سے بھی اور کہی زیادہ روپیوں کی آوق روپیہ کی آمدنی آپ کے گھر کی اور آنے لگتے ہیں آپ کے ہر صدر سے روپیہ کمانے لگتے ہیں ہمیں گھر میں کوئی آدمی صدر سے بروشگار ہے تو ان کی ناؤگری لگ جاتی ہے اور اس ناؤگری سے ہی بہت زیادہ روپیہ آمدنی ہونے لگتی ہے یا جو لوگ بیپار کرتے ہیں تو بیپار میں ہی آسا سے بھی کئی گناہ زیادہ روپیہ آنے لگتے ہیں بہت زیادہ آمدنی بڑھنے لگتی ہے یہ اس اپا مارگا کے گھنے ہیں تو اب سریب یہ تو ہوا رکھنے کی بات لیکن اس کو لائیں گے کیسے سب سے پہلے تو آپ جہاں پر بھی اپا مارگا یا چرچڑا جس کو بولتے ہیں وہ ہے اس کو دیکھ لیجئے دیکھنے کے بعد سمجھ لیجئے کہاں پر ہے دیکھ لیجئے دن میں دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ کو اس کو لانا کب ہے اس کو آپ کو سکل پکچھا میں اس کی جو جڑ ہے اس کو لانا ہے پتیوں کو یا ٹہنیوں کو نہیں لانی ہے اس کی جڑ ہوتا ہے اپا مارگا جو جڑ ہوتا ہے اس کو آپ کو لانا ہے تو لانے کا بھی فقص دن ہوتا ہے تو پہلے آپ دیکھ لیجئے کہاں پر اپا مارگا کی جو وہ نسبتی پودہ ہے اس کے بعد آپ جائیں گے اور جا کر اس کو نمنٹرن دیکھے آئیں گے کہ اپا مرگ آپ کو میں اپنے گھر میں اپنے گھر کی جو استثیتی صدارنے کے لیے گریبی پرستیتی کو صدارنے کے لیے لچوی پرابتی کے لیے دھن آوک کے لیے جو بھی آپ بولنے اس کے لیے لگانا چاہتا ہوں تو آپ پیرے گھر صادر آبنتیت کرتا ہوں آپ کو چلیے پیرے گھر اس طرح بولنا ہے آپ کو اب بول کے واپس آ جانی ہے اس کے بعد دوسرے دن جب جائیں گے تو اُس دن دیکھ لیجئے سکل پکچھا کی راتری میں جانا ہے راتری میں جانا ہے دن پر دیں جانا ہے راتری میں جانا ہے تو ایسے تو آپ سکل پکچھا کی کسی بھی راتری میں جا کر لاز سکتے ہیں بہت ہی صوب ہوتا ہے لیکن ادھی آپ سکل پکچھا کی راتری کو جا رہا ہیں آپ اپا مرگ کی جو لانے اور اُس دن گھر سے جب نکلیں پہلے آپ آکاس کی اور دیکھیں آکاس کی اور دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ جس دن آپ کو تین تارے جو ہوتے ہیں آپ تارے منڈل میں بہت سارے تارے بکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھیں گے آپ اس میں یہ تین تارے جو اور دوسرے تو تارے ہیں اس سے کہیں جیادہ پرکاس ون ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہی چمکیلے ہوتے ہیں تو تین تارے جو سب سے زیادہ چمکیلے ہیں اور تینوں ایک ہی ستھان پر ہیں جس دن آپ کو تین تارے ایک ہی ستھان پر تینوں چمکتے تارے اکٹھا دن جائے اسی سمیں آپ کو گھر سے نکلنا ہے لانے کے لیے ہفا مارگر کی جڑکو ٹھیک ہے دوسرے دن جائیں گے اور اس دن توڑ کر لائیں گے تو وہ آپ کے لیے اور بہت زیادہ صبح اور صبح بہت زیادہ صبح ہو ٹھیک ہے لیکن ایسے بھی لا سکتے ہیں آدیہ اس طرح کے کوئی ماحول نہیں بنتا تارے والی اس کے بعد بھی آپ سکھ لپکچہ میں راتری میں جا کر لا سکتے ہیں لانے کے لیے آپ کیا کریں گے پہلے دن تو آپ نے آمنتریت کا آمنتریت کرنے گیا تھے دوسرے دن آپ راتری میں جائیں گے وہاں پر جائیں گے جیسے عام طور پر ہم پوجہ پارٹ کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سنگل اٹھ رہا دیں گے تھوڑا سا ایک لوٹ اپ پانی ڈال دیں گے جیسے اب ہمارے کے جو بلس پال ہاؤس کا اس کے بعد اس کے جو جڑ ہوتا ہے دیچھے کا اس میں چھوٹا سا جڑ کٹ کے آپ پردویں گے گھر لائیں گے گھر لانے کے بات کیا کریں گے ہاں گھر لانے کے بات سپر مار کر دیں گے سب سے پہلے تو گنگر جل سے دو کر پاوتر کریں گے پاوتر کرنے کے بعد اس لال کپڑا چھوٹا سا لال کپڑے میں اس کو رکھیں ساتھ میں تھوڑا سا چاوال رکھیں ہوا سنگل رکھیں ہلڑی لکھیں کون کون رکھیں اس طرح کرنے کے بعد اس کو لپٹیں لپٹیں کے بعد اپنے سامنے میں رکھیں یا اپنے پوجہ گھر ہے تو وہاں پر رکھ دیجئے اور اس کے پاس میں بیٹھ جائیے بیٹھ کر کملکٹے کے مالے سے ایک مالا کسی بھی لچمی منترہ کا کوئی بھی لچمی منترہ ہو چلے گا ایک چھوٹا سا سارٹ منترہ اس کو آپ ایک مالا آپ چاپ کر لیجئے کملکٹے کے مالا سے اس کے بعد مالا سے چاپ کرنے کے بعد آپ اٹھیں وہاں سے پڑام کریں اس کو پڑام کرنے کے بعد اس کو لے جا کر آپ کے گھر کی جو تیجوری ہے یا جہاں پہ آپ کوشہ لائیں جہاں آپ روپیہ پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیجئے آپ یقین نہیں مانیں گے دوستوں جیس دن سے آپ کی گھر آئے گا وہ دن سے دھن کی جو سمسیہ آپ کی گھر میں ہے وہ دور ہو جائیں گے دھن کی سمسیہ آپ کی گھر میں نہیں بھی یہ دھن آتے رہتا ہے لیکن دھن کی جو آنے کی جو رفتار ہے اور کئی گناہ بڑھ جائے گا یہ ادھی آپ بہت زیادہ کرجہ کے بھاہر سے دبے ہو گئے ہیں تو کرجہ کے بھاہر سے آپ کو چھوٹا رہا نہیں جائے گا آپ اپنے بھاہر کا محسوس کریں گے دھنگی کو پرسانے نہیں ہوں گے ہر چیز سے آپ کا پیسے آنے لگیں گے تو یہ ہے اس اپائے سے بہتا پیسے آتے ہیں تو یہ اپائے آپ کر لیے ہیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہ جنکاری آپ کو کر سکتے ہیں ادھی اچھی لگی جنکاری تو یہ جنکاری کو ادھی صدی اللہ کو شیئر کریں تاکہ جنکاری لوگوں کو اس جنکاری کا لاب اٹھا سکے اور ان کا فائدہ اٹھا سکے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے سری مہاکال دھنگواد